چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں اہمی جلاس لاہور ہائی کورٹ میں زیرے التواب مقدمات کو جلد نمٹانے کا فیصلہ پرانے مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے جسٹس آصف سعید خوصہ کی ہدایت حکومت نواز شریف کو سہولیات فرام کرے میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے مطابق علاج کیا جائے معاملے کی حساسیت فوری ایکشن کی متقاضی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈرکٹر ادنان کا ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ پنجاب کو خط محکمہ سہر پنجاب کا سابق دور کے مہنگے منصوبوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ چھے موبائل ہیلس یونٹس میڈیکل یونیورسٹیز کے حوالے یونٹس کے اقراجات بھی میڈیکل جامعات برداشت کریں گی مہنگائی گیس بوران حکومتی امور ترجیحات سے دور تبدیلی سرکار کا ٹاک فورس اور ایڈوائزری کانسل بنانے پر زور سوشل میڈیا پر حکومتی موقف پھیلانے کے لیے مزید چار زلائی ایڈوائزری کانسلز کی تشکیل وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا مہنگائی کا جن کابو کرنے کے لیے قائم پرائس کنٹرول کمیٹیا فعل ہونے کے باوجود غیر فعل تین تیس رکھنی کمیٹی کی کارکردگی سے عوام مایوس اشیاء کورنوس کا نامیار بہتر ہوا نہ ہی قیمتوں میں کوئی خاترخواہ کمی ہوئی اہم سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں جہانگیر ترین کی وزیر دفاع پر ویز خٹک سے ملاقات مشیر وزیراعظم نئی ملحق گورنر پنجاب سے ملے ملکی سیاسی صورتحال سمیں دیگر امور پر تبادلے خیال حکومت نئے پاکستان ہاؤزنگ منصوبے پر غیر سنجیدہ وزیراعلا کے سربراہ ہی میں ٹاسک فورس کا کوئی جلاس ہی نہ ہوا ٹاسک فورس کو فنڈز نہ ملنے سے منصوبہ مالی مشکلات کا شکار رہائشی گھروں کے نقشوں کی منظوری سسروی کا شکار 4549 نقشہ جار جمع ہوئے ایک ہزار دو سے اکاون نل دوا کا شکار آرڈٹ ریپورٹ نے میٹروپولیٹن کورپریشن کے شعبہ پلاننگ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ٹوٹی سڑکیں حادثات کا خدشہ بہت بالا چوک سے ریلوے سٹیشن تک کھڑے ہی کھڑے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار کھلے گٹر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیا نشان شہری پریشان نیفر سوشل ویلفیر اینڈ بیتل مال میں اُلٹی گنگا بہنے لگی غیفال بیگز ہوم کے لیے مزید سٹاف بھرتی کرنے کا اشتہار دے دیا درجہ چہارم سے لے کر دیگر سکیل کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئیں جدید کیمرو سے جرائم پیش آفرات کی نشاندھی سیف سٹی میں زیر تربیت اے ایس پیز کی ٹین روزارٹ فریڈنگ مکمل سی او اکبر ناصر خان اور چیف ایڈمنٹ آفیسر کامران خان نے بریفنگ دی جرمن وفت کا باسہ ہیڈ آف سامد غیر ملکی میمانوں کی ایم ڈی باسہ سے ملاقات سید زاہر عزیز نے جرمن وفت کو وارٹر میٹر پروجیکٹ پر تفصیلی آگاہ کیا اور گلکار علی زفر و رضاکارہ مشہ صفی میں قانونی جنگ علی زفر سمیت دیگر گواہوں کے بیانات کلم بن کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا درخواست پر دوبارہ سمہ 26 سروری کو ہوگی